بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر نئے ہیں جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جیسے میری آنے والی ہر بیویات تک بہت سانی پہنچتی رہے ایک کومنسی بیماری ہے بھوک نہ لگنا بہت لوگوں میں آپ نے دیکھتا ہوا کہ ان کی شکایت آئے دن سننے کو ملتی ہے کہ آج بھوک نہیں لگ رہے آج میں نے کھانا کھایا صبح صبح سے اب تک میرا پیٹ بھرا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے شام سے کھانا نہیں کھایا اور ابھی تک مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو دوستو اس بیماری کو دیکھتا ہوئے کئی میرے پاس میسیج بھی آیا تھے کہ حضرت کوئی ایسا نسکہ بتائی ہے جس سے ہماری بھوک بڑھ دیا ہے تو دوستو میں اسی بیماری کو لے کے اسی پریشانی کو لے کر کے آج میں نے یہ نسکہ بنایا ہے اس نسکے کو بیسے تو عام طور پر کئی دوائیاں بھی مارکیٹ میں آویلبل ہیں جو آپ کی بھوک کو آسانی سے بڑھا سکتی ہیں مگر جو میں یہ بتانے جا رہا ہوں یہ گھرے لیو نسکے ہیں دیشی دوائیاں آئیں انسا آپ اس نسکے کو اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں پوری طرح سے تو دوستو بھوک نہ لگنے کی کئی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں جیسے کہ ڈپریشن ہیں بارل انفیکشن ہیں یا پھر کٹنی فیلیر ہے یا پھر پونک ہے پرونک جس کو بولتے ہیں پرونک ہے لیور ڈیزیز ہے ہیپٹائیڈس ہے تھارائیڈ ہے اور بہت سی ایسی بیماری ہیں بہت سی ایسی بجائیں ہیں جن کی بجائیں سے ہماری بھوک کم ہو جاتی ہے تو چلی دوستو چترین نسکے کو اس پرشانی کو صورت کرنے کے لیے میں نے دو تین نسکے تیار کر رکھیں دیکھیں سب سے پہلے آپ سکین پر دیکھ رہا ہمیں سیپ آپ کو ہرا سیپ لینا ہے اس کا جوس نکالنا ہے جوس نکال کر کے اس کو ایک گلاس میں رکھیں اور مصری 10 گرام مصری اس میں پیس کریں ڈال کے گھول دیجئے گھولنے کے بعد اس کو پی لیجئے دوستو بھوک بڑھانے میں بہت اچھا ہے اس کا ریجنٹ ہے بہت اچھا فائدہ ہے تو دوستو آپ یہ ادرک دیکھ رہے ہیں آپ یہ ادرک کا رس نکالنا ہے آپ کو اور یہ رس لینا ہے آپ کو ایک چمچ ایک چمچ ہی آپ کو ادرک کا رس لینا ہے اور اس میں ایک چمچ شہد ملانا ہے ایک چمچ ادرک کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر کے اس کو مکس کر لیں اور صبح شام خانہ خانے کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا بہت اچھا ریجنٹ ہے بہت اچھی بھوک بڑھنا شروع ہو جائے گی پہلے سے زیادہ خانہ خانہ شروع کر دیں گے تو دوستو یہ تو چھوٹا سا موسکا ہے اس کا میں نے تیار کیا ہے بہت ہی لا جواب پرمنٹلی اس کا بھوک بڑھانے کے لیے بہت اچھا کام کام کرتا ہے تو دوستو آپ یہ سکرن پر دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ اس کو جاتے ہیں اجبائن اجبائن کے نام سے یہ جانی جاتی ہے اجبائن آپ کو لینی ہے تیس گرام آپ کو اجبائن لینی ہے اور اس کو اجبائن کو پیس کر کے ساپ چھان کر کے ساپ کر لیں اور اس کو اس کے بعد پیس کر کے ایک پورڈر بنا لیں پورڈر بنانے کے بعد دوسری چیزیں سکرن پر دیکھ رہے ہیں دوستو نیبو آجے یا پون یعنی ایک سے کم اور آجے سے زیادہ نیبو کر رہا ہے اس میں پورڈر میں ملا دیں پورڈر میں اس ملانے کے بعد اس کو بڑھیا کر کے ملا لیں اور ایک پیسٹ ٹائپ کا یعنی کریم کی طرح بن جائے جس کو ماجون کے نام سے بھی جانتے ہیں ماجون کی طرح بن جائے اس کو ماجون کی طرح بنا کر کے ایک جگہ دن تک اس کو ایسے ہی رکھے رہنے دیجئے گا جب تک یہ سوخ کر کے دوبارہ پورڈر میں بن جائے یعنی کہ ابھی ہم نے جو پورڈر اس میں نیبو ملا کر کے اس کو پیشٹ بنایا تھا جس پورڈر میں اب اس کو سوخا کر کے بارہ سے پندر دن دھروپ میں نہیں سکھانا چھاں میں رکھنا ہے بارہ سے پندر دن اس کو رکھا رہنے دیں جب یہ دوبارہ سے پورڈر بن جائے اور اس کے بعد اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کالا نمک کے نام سے جانتے ہیں کالا نمک ہے سابس بھی ملتا ہے اور پورڈر بھی ملتا ہے یعنی کہ پیشا ہوا بھی ملتا ہے تو دوستو آپ کو دس گرام کالا نمک لینا ہے دس گرام کالا نمک اس میں ملا لیں اب دوستو استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے یہ میں بتا دوں یہ جو پورڈر اپنے تیار کیا ہے تین سے چار گرام آپ کو صبح شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بار کھانا ہے گنوناہ پانی ہو تو بہتر ہے نہیں تو تاجہ پانی سے آپ اس کو استعمال کریں اس کے بعد دوستو پریج کیا کرنا ہے پریج بھی ماں آپ کو بتاتا چلیں مرچ مسائلیں تری ہوئی چیزیں تری ہوئی چیزیں آپ کو بلکل ہی چھوڑ ڈی پڑیں گی اگر بلکل نہ چھوڑ پائیں تو اس کو کم سے کم اتنا کر دیں دائجیشن سسٹم آپ کا زیادہ بگڑنا پائے ٹھیک ہی رہے دوستو ساکھی ساتھ ایک خاص ہے آپ آر اور رکھیں آپ جب بھی آپ کھانا کھانے تو کھانا کھانے سے پہلے جتنا پانی آپy پینا چاہیں پی سکتے ہیں،کھانا کھانے کے دوران یعنی ہی کھاتے سامنے جتنا پانی آپ پینا چاہیںہے پیلیں مگر جیسے ہت کھانا پورا ہو جائے اس کے دو ہنٹے بار ners تک آپ بلکل بھی پانی نہ پئیں دیونیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں خانا ہنر کے ترمت بارد دو ہنٹے تک کوئی پانی نہ پیئے تھوڑا بہت بھی پانی نہ پیئے خانہ خانی سے پہلے پیئے خانہ خانے کے دوران پیئے خانہ خانے کے بعد بلکل نہ پیئے دو ہنٹے کے بعد آپ جتنا چاہیں اتنا پانی پی سکتے ہیں اس کو یہ تھوڑا سا پریج اور تھوڑی سی تھوڑا سا میرے یہ بتایا ہے اور اس کا ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کرے گا بہت ہی اچھا ریجلٹ ہے اس کا میں نے کئی لوگوں پر اجمایا بھی ہے میرے پاس کئی لوگوں کے میسیل پی آئے اسی لیے میں نے یہ آج آپ کو روس کا بتایا ہے بعض اوقات میرے کسی بھائی کو کبز کی وجہ سے بھی بھوک کم لگتی ہے یعنی کہ پیٹ پورے طرح سے ساف نہیں ہے ڈائیزیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی بھوک نہیں لگتی ہے تو دوستو میں اپنی میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے کبز کے لیے پیٹ ساف کرنے کے لیے میں اس کا لنک آپ کو اس کی دیکھنے میں دے دھوں گا آپ وہ لنک دیکھ کر کے ویڈیو دیکھ لیں میری اور جو اس میں نسخہ دیا گیا ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے پر دیکھ رہے ہیں ماجون انجیر ہمدرد کمپنی کا ہے رات میں لیٹتے ٹائم پانچ گرام لیٹتے ٹائم گنونے پانی سے اس کے استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی بہت اچھا پیٹ ساف ہو جائے اور جو ہے پیٹ ساف ہوگا تو بھوک یہ آپ کو آگے لگنا شروع ہو جائے گی تو دوستو آپ دنوں میں سے جو چاہیں جو استعمال کر سکتے ہیں چاہیں یہ ماجون انجیر جو میں نے ابھی بتایا ہے یا پھر میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیکھ کر کے میری ویڈیو سے نسخہ استعمال کریں اور اس کا بھی حیدہ آپ کو مل جائے تو دوستو کیسے لگے میری ویڈیو کیسے لگا میرا نسخہ کمیٹ میں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے آپ کے ذریعے اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوستو اپنے اس بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تک تک کے لیے شبہ خیر پدا ہاتھ دیں